بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں نائنٹھ کلاس فزکس کی پیڈنگ سکیم اسیسمنٹ سکیم پیپر پیٹن کے بارے میں ڈسکس کریں گے میں اس ویڈیو میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ڈیپلی ایک ایک چیز سمجھاؤں گا میں نے یہاں پہ یہ پورا سینیریو بنایا ہوا ہے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھئے گا اس ویڈیو کو ایک پارٹ بھی آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ایسیٹ ایک پارٹ بھی ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہی ایمپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ایک کوپی پینسل پکڑ لیجئے جو جو پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جو جو چپٹرز بتاؤں گا ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے کیونکہ فزکس کا جو پیپر ہے یہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس میں کنسپچول کوئسن ہوتے ہیں اس میں ٹیبلز میں سے کوئسنز آتی ہیں نومیریکل کا کچھ پتا نہیں ہوتا کس چپٹر میں سے آ سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہی ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ایسے چپٹرز بتاؤں گا جن کو آپ کر لیتے ہیں تقریباً ففٹی فائف تو سکسٹی پرسنٹ اپنا سلیبس کور کر لیتے ہیں تو آپ کے ہنڈر پرسنٹ مارک سے اس سبجیکٹ میں آ جائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے لاسک دیکھنا ہے چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے آپ کے والدین کا سایہ ہمیشہ آپ پر رہے اور زندگی میں کامیابی ہیں آپ لوگ کے ایک ادم چومتی رہیں آمین سم آمین تو آئیے سب سے پہلے ہم پیڑنگ سکیم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کس چپٹر میں سے آپ کو تھیڑی آئے گی کس چپٹر میں سے آپ لوگ کو نومریکل آئے گا کون کون سے چپٹر میں سے آپ کو mcqز آئیں گی mcqز کہاں سے آئیں گے کیسے کرنے ہیں گیس پیپر کے ڈیلیٹیڈ اور mcqز کے گیس پیپر کے ڈیلیٹیڈ ہر ایک چیز اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا تو آئیے سب سے پہلے ہم mcqز کے بارے میں ڈسکس کر لیتی ہیں ٹوٹل آپ کو ٹویلو ایم سی کیوز آئیں گے ٹویلو مارکس کے جو کہ آپ کا کوئسن نمبر ون ہوگا ایم سی کیوز کا جو کوئسن ہوگا ڈیٹیز کوئسن نمبر ون اب یہ ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے چپٹر ون میں سے آپ کو دو ایم سی کیوز آئیں گے ٹو اور تھری میں سے آپ کو ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا اس طرح فور میں سے آپ کو ایک ایم سی کیوز آئے گا 5 میں سے 2 mcq آئیں گے 6 میں سے 1 mcq آئے گا 7 میں سے آپ کو 1 mcq آئے گا 8 میں سے آپ کو 1 mcq اور 9 میں سے آپ کو 2 mcq اس طرح 12 mucks کے mcq ہو جائیں گے اور mcq آپ لوگوں نے کہاں سے کرنی ہے یہاں پہ آپ کو ایک آئے کا سائن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کر کے mcq کے گیس پیپر دیکھ لیجئے گا یا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا یا اس کے علاوہ اسی ویڈیو کا فرسٹ کمنٹ وہاں پہ میں سبجیکٹیو اور اس کے علاوہ mcq کے گیس پیپر کے لنک دے دوں گا وہاں پہ کلک کر کے آپ ان کو دیکھ لیجئے گا تو وہاں سے اگر آپ mcq کر لیتی ہیں تو 12 mucks کے آپ لوگ کو mcq آ جائیں گے اور یہ جو 12 mcq ہیں یہ کس طرح آئیں گے 6 آپ کو ایکسرسائز میں سے آئیں گے اور 6 آپ کو inside the chapters آئیں گے تو اس طرح یہ 12 آپ لوگ کو mcq آئیں گے تو اس کے بعد جو short questions ہیں ان کے division کی طرف چلتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ کا question number 2 سے short question جن سے ہیں وہ start ہوتے ہیں جس میں question number 2 ہے question number 3 ہے question number 4 ہے تو یہ 3 question جن سے ہیں یہ آپ لوگ کو short کے لحاظ سے پوچھا جاتے ہیں total آپ سے 8 سوالات پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ لوگوں نے 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں اور جو question number 2 ہے یہ پہلے 3 chapters کو ملا کے بنایا جائے گا جس میں 4 chapter میں سے 3 short question 2nd chapter میں سے 3 short question اور 3rd chapter میں سے 2 short question آئیں گے میں اس کے اندر آپ لوگ کو passing marks formula بھی بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے last act دیکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم question number 3 کی بات کریں تو اس میں again آپ لوگ سے 8 سوالات پوچھے جائیں گے آپ نے 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک question جن سے ہیں یہ 2 marks کا ہوگا اور جو question number 3 ہے یہ 4, 5 and 6 ان 3 chapters کو ملا کے بنایا جائے گا جس میں chapter number 4 میں سے آپ کو 2 short question آئیں گے 5 اور 6 میں سے آپ لوگ کو 3 short question آئیں گے تو اس طرح یہ 8 short question ہوں گے جس میں سے آپ لوگوں نے 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو question 4 کی اگر بات کر لی تو اس میں again آپ سے 8 سوالات پوچھے جائیں گے آپ نے 5 سوالات کے answer یہاں پہ تحریر کرنے ہیں اور یہ جو portion ہے یہ 7, 8, 9 کو ملا کے بنایا جائے گا اب اس میں کس طرح changing آئے گی ہر ایک چیز اس ویڈیو کے اندر میں discuss کرتا ہوں کون سے ایسے most important chapters ہیں کہ آپ 60% slivers cover کر لیں تو آپ 60 marks یا 100% marks کا جو paper ہے وہ clear کر سکتے ہیں تو definitely آپ لوگ کر سکتے ہیں 60 marks آئیں گے صرف 60% slivers کو cover کرنے سے تو یہ جو question ہے میں ابھی آپ لوگ کو یہ ساری detail بتاتا ہوں پہلے اس کو دیکھ لیجئے تو یہ 7, 8, 9 کو ملا کے بنایا جائے گا last والا جو short کا portion ہوگا جس میں 7 میں سے 2 short question آئیں گے 8 اور 9 میں سے 3, 3 short question آئیں گے تو اس طرح آپ لوگ کے یہ short question آئیں گے 10 marks کے یہ short question ہوں گے 10 marks کے یہ اور 10 marks یہ آپ کا question number 2 تو 30 marks کے total آپ کے short question ہوں گے 12 marks کے آپ لوگ کے MCQs ہوں گے تو اس طرح 42 بن جائیں گے اور 18 marks کے آپ لوگ کو long question آئیں گے 60 marks کا آپ لوگ کا paper مکمل ہو جائے گا تو آئیے اب ہم discuss کرتے ہیں کون کون سے chapter میں سے long question آئے گا کون کون سے chapter میں سے تھیڑی آئے گی کون کون سے chapter میں سے numerical آئے گا تو اس چیز کو دیکھ رہتے ہیں میں آپ لوگ کو یہاں پہ highly recommend کروں گا جو جو چیزیں بتانے لگا ہوں ان کو دیکھ لیجئے گا تو question number 5 جونسہ ہے اس میں جو اس کا a part ہے یہ first long question ہے یہ chapter 1 اور 2 1 میں سے بھی آ سکتا ہے 2 میں سے بھی آ سکتا ہے mostly teachers کہتے ہیں mostly students یہ چیز understand کرتے ہیں کہ chapter number 1 میں سے long question نہیں آئے گا تو اس میں سے آ سکتا ہے میں پھر آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں کہ اس chapter کو اچھے سے کر لیجئے گا chapter 1 اور 2 سے آپ لوگ کو numerical بھی آ سکتا ہے 3D بھی آ سکتی ہے ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کیا جو میں نے numerical کے بارے میں بتایا ہے اسی میں سے numerical آئے گا اس چیز کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا اس کا جو b part ہے یہ آپ لوگوں کو chapter number 3 میں سے آئے گا اگر آپ پہلے تین chapter کر لیتی ہیں تو آپ لوگ کا ایک long question جونسہ ہے یہ cover ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کو تین total یہ long question دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے دو long questions کے جو answer ہیں وہ دینے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر second long question کی بات کریں جو کہ question number 6 ہے یہ 4 and 5 اس میں سے آپ کو numerical بھی آ سکتا ہے 3D بھی آ سکتی ہے تو اس میں کچھ confirm نہیں ہے میں یہ چیز آپ کو clear کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ 5 میں سے numerical کر لیتا ہوں یا 4 کے numerical کر لیتا ہوں یا 6 کے numerical کر لیتا ہوں 3 کے numerical کر لیتا ہوں تو اس طرح کوئی expectation نہیں اس سال کسی بھی chapter میں سے آپ کو numerical آ سکتا ہے کسی بھی chapter میں سے آپ لوگوں کو 3D آ سکتی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں physics کا جو paper ہے یہ سب سے زیادہ difficult ہوتا ہے اگر آپ اس کے guess paper دیکھنا چاہتی ہیں تو اسی ویڈیو کے first comment میں میں نے link دیا ہوگا یا آپ لوگ کو یہاں پہ آئی کا ایک سائن نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ click کر کے اس کے subjective کے guess paper دیکھ لیجئے گا اب اس کا جو b part ہے یہ chapter number 6 میں سے آئے گا یا تو numerical آ سکتا ہے یا تو 3D آ سکتی ہے اور میں یہاں پہ آپ لوگ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں پہلے آپ یہ question number 7 کو دیکھ لیں اس کا a part 7 and 9 میں سے آئے گا اور b part جو ان سے ہے یہ آپ لوگ کو chapter number 8 میں سے آئے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے پہلے 6 chapter آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں ان chapters کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا اس کا ایک ایک topic ایک numerical ایک ایک example آپ لوگوں نے کرنی ہے کیا یہ topics important ہیں unimportant ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اگر آپ پہلے 6 chapter کر لیتی ہیں تو آپ کے دو long question مکمل ہو جائیں گے 18 marks کے تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے باقی جو last والے 3 chapters ہیں یہ آپ لوگ short کے لحاظ سے کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کا last والا short کا portion ہے یہ clear ہو سکے آئیے اب میں آپ لوگ کو یہ تھوڑا سا ایک نوٹ دیکھ لیے جیے پھر میں اس کے بعد آپ لوگ کو ایک سینیریو سمجھاتا ہوں یہاں پہ کہا جا رہا ہے A اور B part دونوں ہی numerical یا دونوں ہی تھیڑی پیچھے جا سکتے ہیں کسی بھی باپ سے numerical پوچھا جا سکتا ہے جو ہر board میں مختلف ہوگا numerical پوچھے جانے کے غالب امکانات تیسرے میں سے numerical پوچھا جا سکتا ہے چھٹے میں یا آٹھویں میں سے تو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہماری ایک expectation ہے یہ confirm نہیں کہ آپ لوگ کو انہی میں سے numerical آئے گا تو میں نے اس چیز کے according آپ لوگ کو بتا دیا کہ پہلے چھے چپٹرز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کہہ لینے ہیں ان کی examples ان کے ہر ایک آپ لوگوں نے topic ہر ایک numerical exercise کے question آپ لوگ اچھے سے کہہ لیجئے گا آئیے اب میں آپ لوگ کو یہ سینیریو سمجھاتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے سمجھئے گا اور اگر آپ لوگ guess paper دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے description میں میں نے link دیا ہوا ہے یا first comment پہ آپ click کریں گے تو آپ کو ان کے mcqs کے guess paper اور اس کے subjective guess paper مل جائیں گے اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھئے گا اگر آپ ایک chapter کر لیتے ہیں یا اگر آپ یہ chapter one اور two کر لیتے ہیں یہ دو chapter کر لیتے ہیں میں ابھی آپ لوگ کو passing formula بھی بتاؤں گا تو اس میں سے آپ لوگ کو 20 marks کا paper آئے گا وہ کس طرح آئے گا ایک آپ کو long question آئے گا a part یہ numerical بھی ہو سکتا ہے three بھی ہو سکتی ہے 5 number کا یہ آپ لوگ کو long question آئے گا 3 mcqs آئیں گے 3 marks کے 6 short کو آئیں گے 12 marks تو اس طرح آپ لوگ کے 20 marks ہو جائیں گے اب اگر آپ chapter 1 اور chapter 2 کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز دیکھئے گا آپ لوگ کا short کا first portion ہے پہلا portion short کا یہ complete ہو جائے گا کیونکہ پہلے میں سے 3 short question دوسرے میں سے 3 short question آئیں گے تو اگر آپ پہلے 2 chapter کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کا یہ short کا portion ہے یہ complete ہو جائے گا 6 question ہیں آپ لوگ نے 5 کر نہیں ہیں تو ان 2 chapter سے cover ہو جائیں گے تو ایک تو یہ question آپ لوگ کا clear ہو گیا نیکس ہم بات گھرتی ہیں chapter 3 جس میں سے آپ لوگ کا B part آئے گا chapter number 3 میں سے آپ کو total 9 marks کا paper آئے جس میں long question آپ 4 marks کا آئے گا یہ 3 بھی ہو سکتی ہے numerical بھی ہو سکتا اگر 3 تو یہ 5 number کا ہوگا اگر numerical ہے 4 and 5 تو یہ پہ آپ لوگ کا question number 2 ہے اس کا a part کھل get ہو جائے گا 5 marks کی 3 بھی آسکتی ہے 4 marks numerical بھی آسکتا ہے 3 اس میں سے MCQ آئیں 5 short question آئیں گے 18 marks کا paper آپ کو دو chapter میں سے آئے گا اگر آپ یہ دو chapter کر لیتی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے گا آپ شورٹ کا دوسرا portion ہے یہ بھی complete ہو بعد میں پیپر میں وہ سیلسٹا ہوا ہو تو آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ کیونکہ آپ لوگ کے یہ future کا معاملہ ہے تو جو جو چیزیں آپ لوگ کو بتا رہے ہیں ان کو دھیان سے آپ مارکس اگر آپ یہ چپٹر کر لیتے ہیں تو یہ پہ دیکھئے گا پیپر جن سے آئے گا تو یہ پیپر ہو جائے گا میں آپ لوگ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو ان ٹین چپٹر چھوٹ کے گا آپ اس میں سے کلی ہو جائیں گے جس میں سے آپ لوگ نے چپٹر نمبر ون کر نمبر ون کر نمبر آپ لوگ نے ون ٹو ٹری اینڈ فور یہ پہلے چار چپٹر آپ لوگ کر لیجئے گا اگر آپ پہلے چار چپٹر کر لیتے ہیں تو آپ لوگ بڑی آسانی سے اس کو پاس کر جائیں گے آپ لوگ کسی کسی مجھے آسانی سے آجائیں اس چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب کرنا ہے بڑی مہنے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے پھر بھی کسی قسم کے کمیٹ آگی ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں مجھے لازمی بتائیے گا اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں اور یہ جو سکسٹری اوور سکسٹری مارکس کا جو پیپر ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ تمام سٹوڈنٹ کو کامیاب کرے اس ویڈیو کو بڑی مہنس سے بنایا گیا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تمام سٹوڈنٹ کا حامی و مدد گار ہو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تینکس فوروچین اللہ حافظ